بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ میرے تمام سامعین و ناظرین خواتین و حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو حسب سابق یہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ دعا کے جواب میں آمین ضرور لکھئے گا اور ضرور آمین زبان سے بھی کہیے گا کسی ایک آمین کو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے جس سے آپ کا اور میرا بیڑا پار ہو جائے تو دوستو بہت سے دن ناغہ ہوا اس ناغہ کی معذرت اور بہت سے امور ایسے تھے جن کی وجہ سے یہ ناغہ ہوا ہے تو اس کی بہت بہت معذرت چاہتا ہوں آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ بہت ہی بابرکت عمل ہے جب میں پریشان ہوتا ہوں اس پریشانی کے اندر میں اس عمل کو کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تمام دکھ تکالیف پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں یہ ایسا مجرم عمل ہے یہ ہمارے مشاہد کی طرف سے ایک ہدیہ ہے اور اس ہدیہ کو ہر شخص لینے کی کوشش کرے اور جس مقصد کے لئے بھی کرے گا جس پریشانی دکھ تکلیف میں مقتلا ہوگا تو ان پاک کلمات کو پڑھ لے گا تو انشاء اللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمام دکھوں کو تکالیفوں کو پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ رب رجب المرجب کے اس مبارک مہینے کی مبارک بات بھی تمام دوستوں کو دیتا ہوں یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کے شروع دنوں میں جب چاند اس مہینے کا دیکھا جاتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص دعا پڑھتے ہیں اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرحہ اور رامضان تک ہمیں بحفاظت پہنچا دے تو یہ ویسے ہی بہت اذکار ذکر و اذکار کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راہ اور اس مہینے کے دوران روزے بھی کسرت سے رکھتے تھے اور ذکر و اذکار کے حوالے سے یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تمام دوستہ باب اس دعا کو اس مہینے میں ضرور احتمام کے ساتھ پڑھتے رہا کریں وہ دعا کیا ہے اس کے دو تین طریقے میں بتا دیتا ہوں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص مقصد کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہے تو وہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھے اور مثلا اپنی پریشانی کے اندر پڑھنا چاہے تو تیتیس بار ایک دفعہ پڑھ لے انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی دکھ تگلیف پریشانیاں اسے دور ہو جائیں گی وہ دعا ہے تیسرا کلمہ ہے اور اس کلمے کے ساتھ چند کلمات کا اضافہ ہے وہ اس طرح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الاول والآخر والظاہر والباطن بیدک الخیر انکا علا کل شیئ قدیر بس اس دعا کو آپ اپنا معمول بنا دیں اور جو طریقے میں نے بتلا دیا ہیں ان طریقوں کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی پریشانی سے حفاظت رہے گی رزق میں مال میں دولت میں پرکتیں عطا ہوں گی اور غیب کی خزانوں سے رزق ملے گا تو اس دعا کا احتمام خود بھی کریے گا اور دوستوں کے ساتھ اس میڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ تمام دوستوں کے پاس ہی ویڈیو پہنچے اور ان کو بھی فائدہ ہو اور ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں کہ جتنے بھی وضائف ہیں ان کو امین بن کر سنیے گا دیکھئے گا اور امین کا مطلب ہے امانتدار بن کر آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے اگر کسی اور دوست کی کرفہ آپ بھیجیں گے اس کا کام بن جائے گا تو یہ آپ کے لئے بھی فائدہ مند ہوگا اور میرے لئے بھی فائدہ مند ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائے نیکسٹ ویڈیو تک اپنے میز بان سگد قائم علیشہ شرازی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم تھانکس فور ووچنگ لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمینٹ کریں